بجائے اس کے کہ جویل لطیف صاحب بڑے میاں جن کا پلیٹ لیٹس ٹھیک ہو چکا ہے اور چھوٹی سرجری کامیاب ہو چکی ہے وہ ان کے آنے کی تاریخ کا اعلان کرتے لیکن انہوں نے وہی رونے دھونے کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا اور جن کو قوم سے باجماعت معافی مانگنی چاہیے قوم کو اس نہج پہ پہنچا کے وہ آج کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو سزا دلوانے والوں کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ کا سستا کارڈ ہے جو آپ نے کھیلنے کی کوشش کی ہے نا یہ بکنے والا چورن نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ معافی واقعی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ جو جوکر آزم یہ جو چوروں کا ٹولہ عوام کے اوپر مسلط کیا ہے ان کو مسلط کرنے کے اوپر تو جویل لطیف صاحب ان کو معافی مانگنی چاہیے لیکن جو نواز شریف کارڈ آپ کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو نا اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم امیر اور کبیر ہوئے اور انہوں نے اپنی کوئی منی ٹریل اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس لہرائیا تھا اس کے بعد پاکستان میرا وطن عزیز کسی کو بھی دو سال صفائی پیش کرنے کا ٹائم آج تک نہیں ملا آپ کے اوپر ایک پروپر جی آئی ٹی بنائی گئی آپ کی کرپشن کی داستان کے اوپر ان کو سزا کسی کا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے پاکستان کی چلتی ہوئی ایکانومی چھے پرسنٹ گروت جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اچانک ہی کسی کو کچھ ہو گیا یا کسی کے ساتھ ساز باز ہوگی سازش تیع ہوگی اور نکال باہر کیا اور ملک کی چلتی ہوئی معیشت کا پیہ روک دیا اس بات کے اوپر مافی آپ سب لوگوں کو ماننی چاہیے اور آپ کے سہولتکاروں کو بھی مانگنی چاہیے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا میں آپ کو دوبارہ یاد کراتی چلوں آپ کی یاد داشت بڑی کمزور ہے اور کمزور آپ کی یاد داشت نہیں ہے اپنے عوام کو بے وکوف سمجھا ہوا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں تو چلو اسی چکر میں ہم اپنا چورن پھر سے بیچ لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی پنامہ لیکس کے اوپر کرپشن کے اوپر وہ کنوکٹڈ شخص اس ملک میں جس کو سزا ملنی چاہیے تھی جس کو اس ملک کی جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا آج لندن کے اندر ہوا خوری سیر خوری کر رہا ہے قوم سے مافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو باہر بھیجنے میں آپ لوگوں کی مدد کی اس گناہ کے اوپر دوسری قوم آپ سے جو سوال پوچھتی ہے کہ جب آپ کا کیس چلا بارہا کوٹس نے آپ سے ذرائع مانگے کہ آپ نے تو فلور پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی پیپر لڑا رہا ہے وہی ہمیں لا کے دکھا دو تو پتہ اس میں سے کیا نکلا تھا کیلبری فانڈ جو ابھی جاد ہی نہیں ہوا تھا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جس وقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے میڈم مریم اس وقت تو یہ فانڈ موجود میں نہیں آیا تھا آپ پہلے کیسے لے آئی اس کے بعد ایک اور انہوں نے بڑا ثبوت دیا تھا اور اس کا نام تھا کتری لیٹر عوام یہ آج تک نہیں بھولی تم بھی معافی مانگو اور تمہاری پوری جماعت باجماعت معافی مانگے قوم سے قوم کا خون چوسنے والی جنکیں جنہوں نے آج پاکستان کی غریب عوام کو دو وقت کی روٹی خریدنے کے لیے مرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ آٹا خریدنے جاتے ہیں موت لے کے آتے ہیں باتیں سنو ان کی اس کے بعد جب پنامہ کی ساری ہیرنگ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میڈیا نے اس کی ریپورٹنگ کی اور آپ ایک ثبوت نہیں دے سکے الحمدللہ ان کی بینیفیشری آنر میری سسٹر ہیں یاد ہے نا آپ کو آپ کے بیٹے کی نواز شریف کے بیٹے کی وہ بات کہ ایک طرف ان کو ماننے سے انکار اور پھر ٹی وی شوز کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ کہہ کے سب کچھ ہی مان گئے اس کے بعد جس طرح سے اس ملک سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی جوید لطیف صاحب آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ڈالر کی پرائس بڑی ہے روپے کی قدر گری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تو اس کی ذمہ دار آپ کی ٹیٹیاں ہیں آپ کے لیڈر کی منی لانڈرنگ ہے آپ کی چھوٹی سرجری کے ماشاءاللہ سے اربوں روپے کے الللے تللے ہیں اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آنے والے وہ اربوں روپے ہیں اس کے بعد میری والدہ کا چمڑے کا کاروبار ہے یہ ہے وہ ذرائع جس کی وجہ سے میرا ملک آج غریب سے غریب تر ہوا پھر آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا ہے کہ جی ہم تاریخ دیں گے جب یہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کی انانسمنٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نوے دن سے اوپر کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن چکروں میں آپ پڑ گئے ہو عوام ان چکروں کو سمجھ چکی ہے عوام تو یہ موڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آئے گی اور آپ کا گھر لندہ ہے لندن ہے جہاں پہ جا کے آپ سستے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیڈران وہ جو گوال منڈیلا جس کو تم نے آج ناکام نیلسل منڈیلا بنانے کی ناکام کوشش کی میں آپ کو بتاتی چلوں وہ بھگوڑا ہے اس نے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے اور اس ملک کے ساتھ اس بات پہ بھی معافی مانگی جانی چاہیے کہ جس شخص نے ایک ایسے شخص کا جھوٹا ایفیڈیوٹ عدالت میں پیش کیا اس کو پرائم منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا انشاءاللہ عوام آپ کو ویلکم کرے گی لیکن ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے عوام آپ کے انتظار میں ہے کہ کہیں آپ عوام کے ہتے چڑھو تو وہ آپ کو بتائے کہ تم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو جو کچھ کیا ہے وہ اس کا حساب لینا چاہتی عوام اس وقت اس انتظار میں ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے پھر وہ آپ سے پوچھے حساب کتاب برابر کریں آپ کا فیوچر اور آپ کے لیڈر کا فیوچر اس ملک کی اگر ملک میں آتے ہیں سو بسم اللہ جیلے انتظار کر رہی ہیں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہ پہلے ہم نے کوئی جھوٹی کاروائی کی تھی نہ آگے کریں گے آپ کے تو اپنے کچھے چٹھے آپ کے عمال اتنے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی چکی پیسیں گی جن کے لیے آپ نے اتنے جہنم کے امبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں سو آپ یہ جو تڑیاں یہ دھمکیاں جن کو لگا رہے ہیں ان کو تو لگنی چاہیے ان کو آپ سے واقعی ڈرنا بھی چاہیے پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں آپ کی لیڈر کے پاس ہیں لوگوں کی ہماری کمزوری ایک ہی ہے اور وہ ہے امان کی طاقت کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ایک وعدہ بھی ہم اس سے بے وفائی نہیں کریں گے جو ہم نے ہمارے لیڈر نے عوام سے کیے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر کو اللہ نے یہ زندگی دوبارہ توفے میں دی ہے ہم اپنی زندگی کو بھی اب امانت سمجھتے ہیں اس قوم اور ملک کے لیے وقف کر دی ہم نے اپنی زندگیاں تو یہ تڑیاں کسی اور کو لگاؤ آپ لوگوں کو آپ کے گناہوں کی سزا تو بھی ملی نہیں ہے آپ لوگوں کو آپ کے جرموں کی سزا تو بھی ملی نہیں ہے آپ لوگ یہ ڈیزارو نہیں کرتے جو لندن میں یاشی پروگرام چل رہا ہے آپ لوگ اس ملک کی جیلوں کے اندر گلے سڑنے کے قابل ہیں آپ کے جرم آپ نے جس جس طرح سے اس ملک کے آئین کو توڑا جس جس طرح سے اس ملک کو بدردی سے لوٹا اور ایک وہ جو سندھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں انہوں نے انڈی ایم اے نے جو سندھ گورنمنٹ کو سلاب زدگان کی امداد کے کمبل دیئے تھے میں آپ کے سامنے ابھی میڈیا سے میں ثبوت اس کے شیئر کروں گی انہوں نے وہ بھی بیچ دیئے ہیں تراز ڈاٹ کام کے اوپر ہماری جو ایکس ایم پی اے میری کولیگ تھی شمسہ علی آپا ایڈوکیٹ ہے وہ انہوں نے دو کمبل آرڈر کیے وہاں کے کراچی کے ایک سٹور سے اور جب وہ کمبل ان کو ملتے ہیں آپ ڈٹائی اور بے شرمی کا عالم چیک کریں کرپشن کا عالم چیک کریں کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کی امبرائیٹری ہے جو اس کے پر سٹیمپ لگی ہوتی یا لکھا ہوا تھا وہ تک انہوں نے نہیں مٹایا اور وہ ان کو جب مصول ہوئے تو انہوں نے مجھے اس کی فوٹیج اور اس کی رسیدیں ساری بھیجی ہیں یہ ہے سندھ کے اور اگر ان کو کہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں ٹکٹیں بلیک کرنے والا اس ملک کے سندھ کے عوام کو غریب رکھنے والا ادھر آ جاتا ہے پنجاب کی عوام اور ان کے لیڈر کو خریدنے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میدان لگ چکا ہے اب آئے بائش آئے نہ کرو اپنے لیڈران کو واپس بلاؤ اور آ کے عوام کا سامنا کرو ہم انشاءاللہ آپ کا محاسبہ کریں گے آئینی اور قانونی طریقے سے اور جو جو آپ لوگ اس کا مطلب یہ ہے میں تو حیران ہوگی اس کی بات سنکے اب کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ جعوید لطیف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف قانون سے بالاتا رہے جاتی عمرہ کی لونڈی ہے میرے ملک آئین کہ یہ جتنی مرضی چوری کریں وہ چوری ثابت بھی ہو جائے تو ان کو ہم سزائیں ہمارے ملک ادارے اور ان کو اندر نہیں کر سکتے ان کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ قانون سے بالاتا رہے اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ لوگ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ کے ساتھ جٹائی کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ آپ آکے عوام کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کرتے ہو تو میں بتاتی چلوں ہماری جنگ ہے رول آف لاؤ کی آپ کو تو پہلے کیوں کا حساب دینا پڑے گا جو جو کچھ آپ نے اس ملک سے لوٹ کے باہر لے کے گئے اس کا منی ٹریل دینا پڑے گا انشاءاللہ یہ جتنی بھی لمبی بریک انہوں نے ہوا خوری کے لیے پلیٹلیٹس کے لیے لی ہے یہ انٹرول ہے یہ وقفہ یہ وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوئے گا واپس آؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ آئیں اور آپ جہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوا تھا انشاءاللہ وہی سے شروع ہوگا دوسری بات یہ کہ آج ایک رات کو بڑا اہم فیصلہ آنا ہے میں تبقع تو مجھے نہیں ہے لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اللہ کرے ہوش کے نہ کھن لے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہمیں کوٹ میں جا کے ریورس نہ کر آنا پڑے وہ نام جو پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف کسی وجہ سے ریجیکٹ کر چکی ہے آہد چیما کان ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اس کا سی وی دیکھیں نواز شریف اور شباز شریف کا فرنٹ مین نیاب کے کیسز بھگت چکا ہے اب سب کو پتا ہے اس کے بعد نکوی صاحب کی بھی وجہ شورت سب کو پتا ہے ایک زرداری جو پیپس پارٹی پہ بھاری ثابت ہوا اب اس نے رکھ پنجاب کا کیا ہوا ہے تو وہ اپنی طرف سے پنجاب کو برباد کرنے کی ما شاء اللہ سے پوری سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن پنجاب کی گیوروام ایسا نہیں ہونے دے گی اگر کوئی اصلہ فیصلہ آیا دیکھیں اگر ان ناموں کے اوپر اتفاق ہونا ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن میں بات نہ جاتی الیکشن کمیشن میں اس لیے بات گئی ہے کیونکہ ہمارا ان ناموں کے اوپر اتفاق نہیں ہے اور اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہم اس کے اوپر عوامی رد عمل بھی آئے گا ہمارا اور ہم انشاءاللہ کوٹس کا بھی راستہ لیں گے